بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صد اللہ خان ہوں اس وقت پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں ہر شخص سوال پوچھتا ہوا نظر آ رہا ہے کوئی پوچھتا ہے دولر کہاں تک جا کر رکے گا کوئی پوچھتا ہے پیٹرول کتنا بڑے گا کوئی پوچھنا چاہتا ہے کہ پیٹرول بڑے گا تو کیا ہوگا کسی کے ذہن میں حمزہ کے حوالے سے سوال آتا ہے کسی کے ذہن میں شباز شریف کے مستقبل کے حوالے سے سوال آتا ہے تو بے شمار سوالات ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں جس کی وجہ سے جو معاشی عدم استحقام ہے وہ بھی پیدا ہو رہا ہے یعنی مارکٹ میں چونکہ لوگوں کے پاس ان سیاسی سوالوں کے جواب نہیں ہے تو ویٹ ان سی کی پولیسی کرتے ہوئے انویسٹرز نے پیسہ روک رکھا ہے مارکٹ چل رہی سٹوک مارکٹ اٹھنے رہی تو جو بہت سارے مسائل ہیں وہ اس لیے ہیں کہ لوگوں کے جو سوال ہیں ان کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے یا اگر ہے تو وہ اس کو بتا نہیں رہا تو سوال یہ ہے کہ بہت سے اہم سوال جو پاکستان میں لوگوں کے ذہنوں میں وہ کون کون سے سوال ہیں اور ان کے جوابات کسی کے پاس ہیں یا نہیں ہیں تو میں نے مختلف حوالوں سے پوچھے جانے والے اس وقت جو ساٹھ سوال ہیں ان کو میں نے ایک تحریر کے شکل دی ایک کولم کے شکل دی اور آج کے 92 کے اخبار میں یہ کولم چھپا ہے میں آپ کے سامنے یہ پڑھ دیتا ہوں ایز ایٹس پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے بھی یہ ساٹھ اہم ترین سوالات جو ہیں یہ پہنچ جائیں تو میں کولم کی شکل میں آپ کے لئے پڑھتا ہوں میں اس کولم کا انوانہ سوال ہی سوال ہے جواب ایک بھی نہیں ابحام مخمسہ کنفیون بے یقینی اور گبرہت سب نے جمع ہو کر سوال کی شکل اختیار کر لی ہے سوال کتاریں بنا کر بے چینی سے ایک دوسرے کے پیچھے کھڑے ہیں اور اب رفتہ رفتہ دائروں کی شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں دائروں میں کھڑے ان سوالوں کا جواب دینے والا شخص دور دور تک دکھائی نہیں دے رہا ابحام کنفیون میں بدل رہا ہے کنفیون بے چینی کی شکل اختیار کر رہی ہے بے چینی ادم استحکام کو جنم دے رہی ہے ادم استحکام سوالوں کا جواب نہ ملنے کی وجہ سے پھیلتا جا رہا ہے شاید جواب مل جائے تو لوگوں کو کچھ چین ہی آ جائے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ سوال کیا ہیں جن کے جواب یا تو کسی کے پاس ہے نہیں یا پھر کوئی دینے کو تیار رہی ہیں آئیے چند نمائندہ سوالوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں بہت سے سوال تو معیشت بہنگائی اور کاروبار سے متعلق لوگوں کے ذہن میں ہیں پیٹرول کی قیمتیں بڑھنی جا رہی ہیں یا نہیں آن کی آن میں ڈبل سینسری کرنے والا ڈالر کہاں جا کے رکے گا آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پیکچ ملے گا یا نہیں سٹاک مارکٹ کے حالات میں بہتری کی صورت کیا ہے مارکٹ میں سمایہ کاری کرنی چاہیے یا انتظار کچھ سوال عمران خان کی ممکنہ حکمت عملی سے متعلق ہیں عمران خان کا اسلام آباد پلان کیا ہے ملتان جلسے میں وہ کیا اعلان کرنے والے ہیں کیا عمران خان اسلام آباد میں دھرنا دینے جا رہے ہیں کیا عمران خان کو اسلام آباد آنے دیا جائے گا کیا عمران خان کا احتداج پور امن ہوگا اگر عمران خان کے کارکنوں کو روکا گیا تو کیا ہوگا کیا روکے جانے کی صورت میں عمران خان پاکستان کے تمام بڑے شہروں کو جام کر سکتے ہیں ملک جام ہو گیا تو نظام کیسے چلے گا کیا عمران خان فوری انتخابات حاصل کر پائیں گے اگر انتخابات کا اعلان ہو گیا تو وہ جیت جائیں گے کیا انہیں دوبارہ آنے دیا جائے گا نہ آسکے تو کیا نتائج تسلیم کر کے گھر بیٹھ جائیں گے یا سڑکوں پر نکلیں گے سڑکوں پر نکل آئے تو کیا ملک میں سیاسی استحقام آئے گا یا بیچینی برقرار رہے گی کیا نواز شریف بھی فوری انتخابات کے حق میں ہیں کیا اس حصے میں نواز شریف اور شہواز شریف کی رائے مختلف ہیں فوری انتخابات میں نہیں جاتے تو بگڑتی معیشت کو کیسے سنبھالیں گے پیٹرول کی قیمت بڑھائیں گے تو مہنگائی کو بڑھنے سے کیسے روکیں گے مہنگائی آسمان کو پہنچی تو اپنی ساکھ کیسے بچائیں گے اور بے رہم انتخابی میدان میں کیسے ادھریں گے موجودہ حالات میں الیکشن ہوئے تو عوام کسے منتخب کریں گے پانچ مہینے بعد انتخابات ہوئے تو عوام کا فیصلہ مختلف ہوگا آرٹیکل سکسی تری ایک یہ تشریف کے بعد پنجاب کے حوالے سے بھی کئی سوال اٹھ گئے ہیں پنجاب میں کس کی حکومت ہے حمزہ شہباز وزرعالہ رہے ہیں یا نہیں پنجاب میں اب اکثریت کس کے پاس ہے گورنر کون ہے کیا گورنر حمزہ شہباز کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں اگر گورنر نے حمزہ شہباز کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے نہ کہا تو کیا وہ اقلیت رکھتے ہوئے بھی وزرعالہ برقرار رہ سکتے ہیں پنجاب میں دوبارہ ووٹنگ ہوئی تو کون وزرعالہ بنے گا اگر پنجاب تحریک انصاف کے پاس واپس آ گیا تو عمران خان پنجاب اسمبلی توڑنے کا فیصلہ کریں گے پنجاب میں ادم استحقام برقرار رہا تو وفاق میں استحقام آ سکتا ہے کیا پنجاب میں گورنر راج بھی لگ سکتا ہے سپریم کورٹ کے سو موٹر نوٹس کا شہباز شریف اور مسلمک نون کی سیاست پر کیا حصر پڑے گا کیا سپریم کورٹ ایف آئیے میں ہونے والی ٹرانسفرز پوسٹنگز روک دے گی سپریم کورٹ نے تمام کیسوں کا ریکارڈ کیوں منگوایا ہے کیا ایف آئیے شہباز شریف کے منی لونننگ کیسز کی پروسیکیوشن سے انکار کر سکتی ہے کیا واقعی ریکارڈ میں تیزی سے رد و بدل ہو رہا ہے سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کے بعد کیا شہباز شریف کے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں کیا شہباز شریف کا مختصر وقت کے لیے حکومت دینے کا مقصد اپنے کیسز ختم یا کمزور کرنا تھا کیا شہباز شریف اب اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائیں گے نواز شریف کے ذہن میں کیا چل رہا ہے اور ان کے کیسز کا کیا ہوگا کیا وہ جلد واپس آنے کا ارادہ رکھتے ہیں کیا موجودہ حکومت ان کی سزا ختم یا معتل کرنے پر غور کر رہی ہے کیا سپریم کورٹ حکومت کو ایسا کرنے دے گی اگر نواز شریف واپس آ کر انتخابی مہم میں حصہ نہیں لیتے تو نون لیک کی مہم پر کتنا اثر پڑے گا عمران خان کی خواہش کیا ہوگی نواز شریف واپس آئیں یا جیل جائیں واپس آ کر جیل جائیں یا لندن میں ہی مقیم رہیں طریقہ انصاف اور نون لیک کے لیے کون سی صورت فائدہ مند ہے مریم نواز کا مستقبل کیا ہے کیا انتخابات سے پہلے اسلامباد ہائی کورٹ میں چلنے والی اپیروں کا فیصلہ آ جائے گا مریم کے سزا ختم ہو گئی تو نون لیک کا وزیراعظم کے لیے امیدوار کون ہوگا مریم نواز کیسی سے نکل آئیں تو نواز شریف پھر بھی اس شہباز شریف کو ہی وزیراعظم کا امیدوار نامزد کرنا چاہیں گے چند اہم سوال اور بھی ہیں اس سارے معاملے کو پاکستان کی اسٹابلشمنٹ اور مقتدر حلقے کس طرح دیکھ رہے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس سارے صورتحال کو سیاستدانوں پر چھوڑ کر اتمنان سے بیٹھے ہوں پچھل حکومت کی طرف سے دی گئی نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں واضح کیا گیا تھا کہ معیشہ تو سیکیورٹی کا آپس میں گہرا تعلق ہے معاشی صورتحال گھمبیر ہوئی تو ملکی سیکیورٹی خطرے میں پڑ سکتی ہے لہٰذا اہم سوال یہ ہے کہ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی اسٹابلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے موجودہ صورتحال نے بے شمار سوالوں کو جنم دیا ہے اور ان سوالوں نے عوام کو گھیر رکھا ہے ابحام کنفیون میں بدل رہا ہے کنفیون بے چینی کی شکل اختیار کر رہی ہے بے چینی ادم استحقام کو جنم دے رہی ہے ادم استحقام سوالوں کا جواب نہ ملنے کی وجہ سے پھیلتا جا رہا ہے شاید جواب مل جائے تو لوگوں کو کچھ چین ہی آ جائے تو یہ میں نے کچھ سوال مرتب کیا ہے لیکن امشور کے سوالات اور بھی ہیں اور بھی کئی ایسے سوال ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں ہیں اور صورتحال اتنی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہے ویسے ہی تبدیل ہونا شروع ہو گئی ہے صورتحال جیسے عمران خان کی حکومت کے خاتمے سے پہلے ہر لمحے صورتحال تبدیل ہو رہی تھی تو کچھ ایسا ہی یہاں پر ہو گیا ہے گزشتہ روز دن پر بے چینی رہی پریشانی رہی کیوس رہا مخمصے میں لوگ رہے سوال پوچھتے رہے ایک دوسرے سے ٹیلی فون کر کے پوچھتے رہے کیا ہو رہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے کیا بننے والا ہے شہواز شریف کیا فیصلہ کر چکے ہیں نواز شریف کیا کہہ رہے ہیں اور پھر اس آگدار جو ہیں انہوں نے واضح طور پر کیمپ لے لیا اس کا صدیق جاننے ویڈیو بھی کی مفتا اسماعیل پر جو انہوں نے اٹاک کیا ہے اور بھی لوگوں نے اس پر بات کیے اور پھر مریم صاحبہ جو ہیں وہ جلسوں میں کھڑے ہو کر بلکل مختلف زبان استعمال کر رہی ہیں وہ الیکشن مانگ رہی ہیں شہواز شریف ابھی فیصلہ نہیں کر پائے لیکن مریم الیکشن مانگ رہی ہیں تو نون لیگ واضح طور پر دو اسوں میں تقسیم ہوتی نظر آتی ہے تو بہت سارے سوال ہیں ہم شور ان سوالوں کو سننے کے بعد آپ کے ذہنوں میں بھی کچھ سوال آئے ہوں گے اور آپ اس کو کومنٹ سیکشن میں پھٹ کر سکتے ہیں ان سوالوں کو اور اگر کوئی چاہے تو اس کا جواب دے سکتا ہے لیکن بہرحال میرے ذہن میں جو ساٹھ سوال آئے میں نے اس کو مرتب کر کے تحریر کے شکل دے کر کولم کی شکل میں نائنٹی ڈو اخبار میں روزرمہ نائنٹی ڈو میں آج یہ کولم چھپا بھی ہے ان سوالوں کا جواب اہم بات ہے کہ کسی کے پاس ہے یا نہیں ہے شاید ان میں سے کچھ سوالوں کا جواب کچھ لوگوں کے پاس ہو لیکن سو فیصل سوالوں کا جواب شاید کسی کے پاس بھی نہیں ہے کیونکہ اس کا فیصلہ وقت نہیں کرنا ہے دیکھی آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے میں پھر جیسے کہ آج کل ویڈیوز کے آخر میں دعا کر رہا ہوں اور دل سے یہ دعا نکل دیا کہ پاکستان کا اللہ تعالیٰ بھلا کرے کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے شاید یہ پاکستان کے لئے اچھا نہیں ہو رہا اجازت دیجئے اللہ حافظ